بسکار زینیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین اور وقت ہو گیا ہے ٹاپ ٹوٹی فائیف کا لیکن 25 بڑی خبر آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے اس وقت کی جو بڑی خبر ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں جمہو کشمیر کے شوپیاں میں مڈبیڑ میں ایک آتنکی کے مارے جانی کی خبر ہے آپ کو بتائیں کہ مڈبیڑ اس شوپیا کے امام صاحب علاقے میں ہو رہی ہے اور سرکشہ والوں نے دو سے تین آتنکیوں کو گھر لیا ہے آتنکیوں اور سرکشہ والوں کے بیچ یہاں لگاتار گولی باری ہو رہی ہے ہزبال مجاہدین کے کمانڈر تاریخ مولوی کے گھرے ہونے کی بھی خبر ہے تو بڑی خبر ہے جمہو کشمیر کے شوپیاں علاقے سے مڈبیڑ چل رہی تھی ابھی بھی چل رہی ہے اور ایک آتنکی کے مارے جانے کی بھی خبر مل رہی ہے خالد دوسین ہمارے سنبادداتہ جھوڑ گئے ہیں زیادہ ڈیٹیلز کے ساتھ خالد کیا اور جانکاری ہے دیکھیں ابھی بھی یہ مل بیڑ جاری ہے اور اس میں دو سے تین ریٹرنز پر چھپے ہونے کی آشنکہ ہے یہ ماجراتی میں آپریشن لانچ کیا گیا اکھاڑ گاؤں ہیں یہ سمام صاحب شیفین کا جہاں سوچنا ملی تھی کہ کچھ ریٹرنز چھپے ہیں اور ترنت اس جگہ کو گیرے میں لے لیا گیا اور ایک مل بیڑ شروع بھی ایکشنج اف پائر ہوا وہاں پر لیکن کچھ دیئر اس کے بعد خاموشی رہی کچھ سیویلین سے جن کو ایورکیٹ کیا گیا اور اس کے بعد کس سے آپریشن شروع ہوا جس میں خبر مل رہی ہے کہ ایک ملیٹنز کو مار گرائے گیا ہے اور ایک یا دو اور ہو سکتے ہیں لیکن اس میں تاریخ مولوی کا نام اور لتیف ٹائگر کا نام سامنے آ رہا ہے جو ساپن دیر کے ایکشو ہے شکین میں اور حضر مجھائیت کے کمانڈرز مکنے جاتے ہیں لتیف ٹائگر برہان سے بھی وابستہ رہا ہے جب برہان زندہ تھا تب وہ اس کے ساتھ بھی رہا ہے یعنی بہت پرین ملیٹنٹ ہو اور کافی طائم سے وہ سکتہ ہی ہے اور اس کا مارا جانا چھیک چناہوں سے پہلے ایک بہت بڑی سفر سے رہے گی سرکشہ بالوں کے لیے میں آپ کو بدا دوں چھے تاریخ کو شکین میں جو ہے چناہوں ہونے والے ہیں اور اس سے پہلے لگتار اس علاقے میں ایسے آپریشنز کوڈرنٹ سرچ آپریشنز پہنچ کیے جا رہے ہیں تاکہ جو چناہوں ہیں وہ شانکی پور سمپن ہو اور ان کی پرکویا ہوتا یہ ایک حصہ ہے کہ آج ایک موٹویٹ دیکھنے کو ملی اس میں ایک بلٹنٹ کے مارے جانے کی خبر ہے اور ان سے تین ابھی ایک سے دو ابھی اور ہوسکے ٹھیک ہے خالد آپ نظر بنا رکھیں اس بڑی خبر پر ہم لوٹیں گے اور ڈیٹیلز کے لیے آپ کے پاس تو فیلال یہ موٹویٹ بھی ہو رہی ہے ایک آتنکی کے مارے جانے کی خبر ہے اور دو سے تین آتنکیوں کو سرکشا بلوں نے لگتار گھیرہ بندی کی ہوئی ہے